اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں سب اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے اور آج کا دن تو بہت زیادہ خوشی والا اور بہت ایکسائٹمنٹ سے بھرپور ہونے والا ہے کیونکہ آج ہو رہے ہیں سب بچے بیک ٹو سکول کچھ بچوں کے تو پہلے سے سکول کھل چکے تھے لیکن کچھ بچوں کے آج کھل رہے ہیں ہمارے بچوں کے بھی آج ہی کھل رہے ہیں اور آج بہت ساری مدرز مجھ سمیت بہت ایکسائٹیڈ ہوں گی بچے تو چھو ایکسائٹیڈ ہیں ہی ہیں لیکن مدرز بچوں سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں تو ہم نے سوچا کہ بیک ٹو سکول کی تھوڑی سی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اچھا انوشے کی کہ کس طرح سے ہم لوگ ریڈی ہوئے اور کیسے ہم افرا تفری میں جلدی جلدی سکول پہنچے انشاءاللہ 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 آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آنے والی ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو لازمی بتائیے گا اور نہیں بھی پسند آتی تو ابھی کمنٹ کیجئے گا کہ کیا چیز آپ کو ہماری پسند نہیں آئی چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو یہ ہم نے ایک دن پہلے ان کی نوٹ بکس کو کور کیا تھا کیونکہ تھوڑی ڈیمیج ہوئی تھی ان چھٹیوں سے پہلے سے یوز ہو رہی تھی تو تھوڑی ڈیمیج تھی ان کو کور کر کے فریش کر دیا دو دن پہلے سے ان کے سکول بیکس جو ہیں وہ میں نے واش کر کے فریش کر دیئے تھے کیونکہ وہ بھی میلے ہوئے تھے ابھی بالکل اچھی حالت میں اس لیے نیو لینے کی ضرورت نہیں تھی تو واش کر کے ان کو فریش کر دیا پانی دس پہ میں جا گئی تھی اور نماز پڑھنے کے بعد آئیشہ نوشے کو تقریباً میں نے پونے چھ بجے جگایا تھا اور یہ وضو کرنے کے بعد انہوں نے بھی تھوڑی سی تلاوت کی تھی قرآن مجید کی اور جو ان کے روٹین کے کام ہوتے ہیں پودوں کو پانی وغیرہ دینا وہ دونوں نے دیا اور پھر سکول کی تیاری سٹارٹ کی اور جو ان کے روٹین کے بعد انہوں نے دیا پودوں کو پانی کیوں ڈالتی ہو آپ پودوں کو پانی کیوں ڈالتی ہو آپ پودے اچھے لگتے ہیں آپ کو بیکس تو ان کے رات کو ہی ریڈی کر دیئے تھے دونوں کے لیکن کپڑے پریس نہیں کیے ہوئے تھے کیونکہ رات کو میں تھک گئی تھی تو پھر میں جلدی سو گئی اور کپڑے وغیرہ پریس ہونے رہ گئے تھے تو کپڑے پریس کیے پھر ان کا ناشتہ بنایا ناشتہ میں ان کو میں نے آج ان کی مرضی کے مطابق انڈے والا پراتھا دیا اور وہ ان کو ہوتا ہے کہ ہمیں ذرا کٹنگ کر کے دیں اس کو یہ کہتی ہے پیزا سٹائل کٹنگ کر کے دیں تو یہ پھر ذرا اچھے سے کھا لیتی ہے پیزا سٹائل کٹنگ میرے ناشتہ بنانے کے دوران یہ دونوں نہاکے اور یونیفارم پہن کے ریڈی ہو چکی تھی اب انہوں نے بس ناشتہ کرنا تھا اور میں نے ان کی کنگی کرنی تھی اور پونیا بڑھانی تھی بس اتنا سا کام رہ گیا تھا تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ دونوں خودی کپڑے وغیرہ پہن لیتی ہیں ساکس پہن لیتی ہیں شوز پہن لیتی ہیں مطلب اپنے چھوٹے موٹھے کام خودی کر لیتی ہیں لنچ باکس اور بوٹلز بھی ریڈی ہو چکی ہیں لنچ باکس میں آج میں نے جسٹ انڈے والا سینڈوچ اور تھوڑے سے انگور دی ہیں سامنے ہو سامنے ہو سامنے ہو یہ ریڈی ہو گئیں جی سکول کے لیے کیسا لگ رہا آپ کو اچھا یہ آپ کا ترسے کالا ٹھیک ہونے والا ہے آج اتنے دنوں کے بعد آپ لوگ سکول جا رہے ہو سیڈ ہو یا ہیپی ہیٹی شاہیے آج میں ہوں ہٹی ہٹی آج میں ہٹی ہے یہ بتاؤ یہ اتنی گھر میں تو بہت ہوتی تھی آپ ادھر لاؤ یہ سہی کرو آپ کے یہ سہی نہیں ہے لنچ باکس پانو بیگ پانو بیگ بابا نیچے کھڑے ہیں میرے عادت ہے کہ جب بھی انہوں نے گھر سے باہر جانا ہو سکول یا کہیں بھی تو پھر میں کچھ حفاظت کی آیات پڑھ کے اور دعائیں پڑھ کے ان پر پھونک دیتی ہوں پھر مجھے دلی سکون رہتا ہے کہ لتا لکھی اہمان میں دے دیا انہوں نے سکول ہوئی جنے کے بعد پھر میں نے جلدی جلدی گھر کی صفائی کی برطن دھوئے زارے کام کیے اور تھوڑی سی سٹیچنگ میری کام ڈالا ہوا پڑھا تھا وہ رہتا تھا وہ میں نے کیا اور پھر میں نے آئیشہ نے کافی دنوں سے بریانی کا شور ڈالا ہوا تھا اور میں اس کو ڈال رہی تھی کہ جس دن آپ جاؤ گے پہلے دن سکول اس دن ہم بریانی برائیں گے کیونکہ اب سفید پوش لوگ روز تو بریانی بنا نہیں سکتے آپ لوگوں کو بھی بتائیے تو جب میں نے بریانی کو دم لگایا اسی وقت اس کے بابا چلے گی ان کو لینے کے لیے اور دم کھلنے سے پہلے پہلے یہ لوگ آ چکے تھے دیکھیں آپ بھی بتائیے گا کہ کیسی لگ رہی ہے دیکھنے میں آپ کو ویسے کافی سپائسی بنی تھی بنائی تو بچوں کے لیے تھی لیکن یہ اتنی زیادہ کھا نہیں پائے پھر موسیقی 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 تو آتے ہی تھوڑی ایسے گل سی گئی نا روحانسی سی ہوئی بھی تھی جیسے رو رہی ہو اس کے سر میں در دو رہا تھا آن جی کیسا گزران آشا کا دن سکول میں آج پابی تنی بڈل کیوں ہوئی بھی ہو سر میں در دو ہوگا میں بیٹے کر تو پانی پیونا فارم چینج کرو پھر کھانا کھا کے سو جانا تھوڑی جائے گرمی تھی نا اس لئے نوشے کے در گئی آپ کو کیسا گزران دن اچھا کتنا اچھا کتنا مزایا 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 دیا مزایا 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 تو کیا ہو گیا پینسل ہی ہے نا ایک لیکن ٹیچر نے دیئے اس لئے کیمتی ہے نا مجھے ٹیچر نے دیا پانی پینے کے بعد بھی میرے بچے اتنے فریش ہو گئے تھے کہ ان کو کھانے کی ہوش ہی نہیں بس باتیں سن لو ان سے کیا کہہ رہی تھی آپ اچھا میں نے بلا پیسے جو میں جائیں کہ میں گھر آکے جمع کر لیوں نوشیم جی کہہ رہی تھی چلو یہ اب بیگ میں رکھ لو کھانا کھاتے پہ پیسوں کو نہیں آتھ رکھا گیا گندے ہو جاتے ہیں نا پیٹا پیسے جو ہیں وہ کئی لوگوں کے آتھوں میں سے گزرتے ہیں ان کے جراسیم آتھوں پہ لگ جاتے ہیں کیا ہوا ہے نوشیم پاؤں کو کیا تانگ تھا آپ کی جوتہ نہیں وہ سورہ تانگ تھا تو انگوٹھا ایسے ہو جاتا تھا کل بتانا تھا آپ کی بھی نہیں جو جہ لے آتے میرے بھی لے کے آئے تھے ممہ بابا چلو بسم اللہ کرو چیک کر کے پھر بتاؤ کیسا کیسی بنی ہے اچھا جی پیاری بہنوں بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے پوری ویڈیو دیکھی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور دوائیے گا تاکہ آنے والی جو بھی ویڈیو وہ آپ کو پہنچ سکے ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں دعا میں اجاد رکھیں اللہ حافظ